انفو ورلڈ کے موزد دوستو اسلام علیکم ناظرین اگرامی آج پاکستان کی حوالے سے سامنے آنے والی انتہائی حچی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں پاکستانیوں کے لیے سب سے اہم اور پہلی خوشخبری یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں دریافت ہونے والے تیل کے کوئوں سے تیل نکلنا شروع ہو گیا ہے اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بھی اہم اعلان جاری کر دیا ہے عمران خان نے اپنے بیان میں پاکستانیوں کو کون سی اہم خوشخبری سنائی ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ملک پاکستان کے لیے دوسری خوشخبری یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق وبائی مرض اور انتہائی خراب علات کے باوجود بلاخر پاکستان برسگیر میں تیزی سے معاشی ترقی کرنے والا دنیا کا نمبر ون ملک بن گیا ہے معاشی ترقی سے جڑی اندر کی خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ برسو بعد پہلی مرتبہ پاکستان کے ملکی خزانے میں اکیس ارب ڈالر سے زیادہ رقم جبا ہونے کا واضح امکان ہے دوسری جانب ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ایف ایٹی ایف کے گریلسٹ سے نکلنے کے لیے ایف ایٹی ایف کا ایک اور مطالبہ پورا کر دیا ہے جس کے بعد یہ بھی امکان سیر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اب بہت جل گریلسٹ سے نکل کر ترقی کی جانب ایک نئے دور کا آگاز کرے گا اس کے برقس پاکستان کے دفاع کے والے سے بھی ایک انتائی اہم خبر نکل کر سامنے آئی ہے جس کے مطابق پاکستان کی بیریہ میں ایک اور جدید علاوات اور ٹیکنولوجی سے لحظ جنگی تیارے کو شامل کر لیا گیا ہے یہ جنگی تیارہ کون سا ہے اس کا نام کیا ہے یہ کون سی جنگی صلاحیتوں سے لحظ ہے اور یہ کیسے دشمن کو نکھو چنے چبوا سکتا ہے اس پر بھی آگے چل کر بات کی جائے گی یاد رہے یہ وہ تمام خبریں ہیں جن سے دشمن پاکستان کے دور دیوار ہل کر رہ گئے ہیں تیل کے کونوں سے نکلنے والے تیل کی مقدار کتنی ہے تیل کے کونیں کہاں واقع ہیں اور مزید یہ کہ پاکستان کی ترقی کی حوالے سے انٹرنیشنل رپورٹ اور مہرین کس جانب اشارہ کر رہے ہیں اس پر تفصیلی بیعث کرنے سے پہلے چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے مطبعانہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کیکن کو بھی دبا دیں تو ناظرین محترم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف معذر ناظرین گرامی 2018 میں دریافت ہونے والے تیل کے کونے سے بڑی تدات میں تیل کا نکل آنا مشکلات میں گری پاکستانی قوم کے لئے قدرت کا ایک عظیم اور انمول توفہ ہے اگر یوں کہا جائے کہ ہر طرح سے سامنے آنے والی بری خبروں اور مہنگائی میں پستی عوام کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنی غیبی مدد بھیجی ہے تو شاید غلط نہ ہوگا تفصیلات کے مطابق ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2018 میں دریافت ہونے والے تیل کے کونے سے خام تیل کی پروڈکشن کا عمل شروع ہو گیا ہے رپورٹ میں مزید لکھا گیا ہے پاکستان پٹرولیم لیمٹڈ کے مطابق 2018 میں بلوچستان کے شہر زیارت میں تیل کے متدک کمیں دریافت ہوئے تھے جہاں سے اب یومیا یعنی رزانہ کی بنیاد پر 800 بیرل تیل نکلنا شروع ہو گیا ہے یہ تیل اٹک ریفینری کو فروغ کیا جائے گا اور اس سلسلے میں اٹک ریفینری کے ساتھ حکومت وقت کا ایک خاص معیدہ بھی تیہ پا گیا ہے جس کے بعد یہ امید کی کیرن پیدا ہو چکی ہے کہ پاکستان بھی تیل میں رفتہ رفتہ خود کفیل ہو جائے گا اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقینا پاکستان اپنے تمام کرزے اتار کر اپنے پون پر کھڑا ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ ایسے حالات میں تیل کے کونوں سے تیل کا نکلنا جب سعودی حکومت کی طرف سے دیئے گے کرزے کی دوسری قسط واپس مانگی گئی اور مزید تیل ادار نہ دینے کی دمکی بھی دی گئی بلا شعبہ یہ اللہ کی غیبی مدد سے کام نہیں دوسری جانب پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی میند بھی آخر کار ایسا ایسا رنگ لانے لگی میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ گزشتہ روز پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹوئٹ کے ذریعے اپنا اہم پیغام جاری کیا عمران خان نے اپنے ٹوئٹ میں لکھتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ پاکستان برے سگیر میں تمہار ممالک میں تیزی سے معاشی ترقی کرنے والا ملک بن گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے مزید لکھا کہ کرونا وبا کے باوجود پاکستان مسلسل معاشی ترقی کر رہا ہے جو کہ خوش آئین بات ہے اور انہیں ثبوت دیتے ہوئے بتایا کہ ستمبر میں بڑے پیمانے پر منفیکچر سیون پوائنٹ سیون فیصد گروت ہوئی جس کے بحث پاکستان برے سگیر کے دیگر ممالک کی نسبت تیزی کے ساتھ معاشی بحالی کی جانب گمزن ہو چکا ہے وزیراعظم پاکستان نے مزید لکھا کہ سنتی توانائی پیکج سے سنتوں کی صلاحیت اور پیداوار میں مزید اضافہ ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا توانائی کا پیکج صلاحیت میں وست اور پیداوار میں بھی اضافے کا وسیلہ بنے گا جس کے بعد معاشی اور مشرطی ترقی پاکستان کا مقدر بنے گی معاشی ترقی سے جڑی ایک اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ انگریزی اخبار کی جانت سے ایک رپورٹ جاری ہوئی جس میں یہ لکھا گیا کہ برسو بعد پہلی مرتبہ پاکستان کا ملکی خزانہ 21 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائے گا مسلسل پانچ میں ماہ ترسیلات زر اب دو ارب ڈالر سے زیادہ ریکارڈ کی گئی مالی سال کے اقتطام پر کل ترسیلات زر 24 ارب ڈالر اور ایکسپورٹ 23 ارب ڈالر سے زیادہ رینے کی وجہ سے ملکی زر مبادلہ زخیر میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوگا بتایا گیا ہے کہ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ایکسپورٹ کی شرح بر ترجیح اضافہ اور کرانٹ اکانٹ کسارے کی وجہ سے زر مبادلہ زخیر میں اضافہ یقینی ہے دوسری جانب سٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ملک میں ترسیلات زر مسلسل پانچ میں مہینے بھی دو ارب ڈالر سے زیادہ رہی 2019 کے مقابلے میں 2020 میں بھیجی گئی ریکم میں 14 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا یہی وجہ ہے کہ مالی سال 2020 میں ترسیلات زر میں 4.9 ارب ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ گزشتہ مالی سال سے یہ اضافہ 26 گناہ سے زیادہ ہے اس کے علاوہ تمام پاکستانیوں کے لئے ایک اور اہم ترین خوشخبری یہ کہ حکومتے وقت نے FATF کی ایک اور شرط پر عمل کرتے ہوئے پاکستان پوچھ کے نئے سیونگ اکونڈ کھولنے پر پبندی لگا دی ہے اس کے علاوہ نئے سیونگ سارٹیف ٹیک کی فروغ پر بھی پبندی لگا دی گئی ہے جس کا اطلاق 16 نومبر سے ہوگا اس سلسلے میں بقیدہ نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے تاہم پرانے اکونڈ اس پبندی سے مستثنہ ہیں اور وہ بددستور چلتے رہیں گے جس سے پاکستان کو بلیک لسٹ ممالک میں دکھلنے کی بارتی سازج ایک مردبہ پھر بری طرح سے نکام ہو گئی ہے کیونکہ FATF نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا پیارے دوستو پاک نیوی کی جانت سے بھی دی فائی محاذ میں ایک اور اہم ترین سنگے میل عبور کر لیا ہے جس پر گفتگو سے قبل میں مہنگائی اور بری خبروں سے تنگ آئی پاکستانی عوام کو تیل نکلنے کے علاوہ ملنے والی اہم ترین خوشکبریوں پر انفو والڈ کی جانت سے پاکستانیوں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں واضح ہے کہ رومانیہ میں تیار کردہ جدید علاعت اور ٹیکنولوجی سے لیس جہاز پی این ایس طبوک کو پاک بیریہ میں شامل کر لیا ہے جس سے دشمن پر لرزہ تاری ہو چکا ہے پی این ایس طبوک کی پاک بیریہ میں کمیشننگ کی تقریب رومانیہ میں منقض ہوئی اس حوالے سے ترجمان پاک بیریہ کے مطابق پی این ایس طبوک جدید علاعت اور ٹیکنولوجی سے لیس ہے جو متدد اپریشن سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہیلیکیپٹر اور ڈرون بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے ترجمان پاک بیریہ نے کہا کہ وزارت دفاعی پیداوار اور ڈوم شپ یارڈ کے درمیان پاک بیریہ کے لیے دو جہازوں کی تیاری کا موعدہ تاپایا تھا ترجمان پاک بیریہ نے کہا کہ وزارت دفاعی پیداوار ڈوم شپ یارڈ کے درمیان پاک بیریہ کے لیے دو جہازوں کی تیاری کا معیدہ تیبایا تھا اسی طرح کا پہلا جہاز پی این ایس یار موگ پہلے ہی پاک بیریہ میں شامل ہو چکا ہے انہیں نے مزید کہا کہ پاکستانی بیری بیڑے میں اس نئے جہاز کی شمولیہ سے سمندری امور کی تحفظ کے لیے پاک بیریہ کی صلاحیتوں میں بھی مزید اضافہ ہوگا جہاز کی کمانک افیسر نے بھی کہا کہ جہاز کی تیاری ڈیمنشپ یار کے تاون اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تریف کی دوسری جانب پاکستان کو ملنے والی تمام تر کمیابیوں اور بیری بیڑے کے پاک نیوی میں شمولیت پر بھارت میں تفشیش کی لہر دوڑ گئی اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح پاکستان پر اپنا فضل و کرم جاری رکھے اور ہمیں ہر میدان میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی تو میری آپ لوگوں سے مہتبانہ گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تب تک اجازت دیجئے گا اللہ نگبان